خدا کا وہ نام جسے پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے جسے اس میں آزم کہا گیا ہے جو کہ ہمیں ہیبرو طورہ کے ایکسوڈرس چپٹر 3 ورس 13 سے 15 میں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اگر میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھ سے پوچھیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان سے کیا کہوں تو خدا نے موسیٰ سے کہا جو تمہارے باپ دادا ابراہیم اشحاق یاقوب کا خدا ہے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ میرا نام ہمیشہ کے لئے ہے اور یہ میری یادگار ہر نسل کے لئے رہے گی تو ہیبرو بائبل کی اس ورڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے آپ کو اے یہ اور یا ہوا کہہ رہے ہیں اور اس کا یہ نام اسم آزم ہے حالانکہ اس کی انگلس ٹرانسلیشن جب آپ پڑھو گے نا تو آپ دیکھو گے کہ اسے ٹرانسلیٹ کر کے لکھا گیا ہے پھر یہ غلط ہے اس ورڈ کو اس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا اور میں اتنا دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کا یہی نام اسم آزم ہے اور ہم یہودیوں کی غطاب پر کیسے یقین کر سکتے ہیں جس میں بینہ کسی شک کے کافی زیادہ کرپشن ہوئے ہیں اور اس کی قرآن بھی گواہی دیتی ہے اور ہم تو خدا کو عبرانی الفاظ میں نہیں پکار سکتے نا کیونکہ ہمارے نبی کی زبان عربی تھی اور اگر خدا کا یہ نام اسم آزم ہے تو قرآن اور حدیث میں یہ نام کا ہونا ضروری ہے کیونکہ قرآن اور حدیث طورہ سے زیادہ عظیم ہے اور اللہ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اپنے سے پہلے آئے ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نام ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے اس کا جواب ہے بلکل ملتا ہے بس زبان کے الگ ہونے کی وجہ سے اس کی پرونانسیشن تلفز ذرا سی الگ ہے اور اس کے بارے میں آج میں آپ کو اتنی زیادہ انتہائی ڈیٹیل میں بتانے والا ہونا جو کی آپ نے شاید پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا تو امی آئیشہ سے ایک حدیث کا ہمیں پتہ شلتا ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آزم نام جس سے آصف بن برخیہ نے دعا کی تھی وہ یا حیو یا قیوم تھا اور یہ ان کی زبان میں تھا اے ہیے اے شیر اے ہیے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ ہیبرو یعنی عبرانی ہے اور یہ بک آف ایکزوڈس میں ہمیں ملتا ہے پر یہ حدیث اوٹھنٹک ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے اسی لئے اور بھی گہرائی میں جا کر انویسٹیگیٹ کرنا کافی ضروری ہے تو ایک بات جو کافی زیادہ گوھر کرنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہیبرو طورہ اور ایربک قرآن کے الفاظ اور نام کافی حد تک ملتے جلتے ہیں بس ذرا سی سپیلنگ اور تلفز الگ ہے مثال کے طور پر موزس کو ہیبرو میں موشہ کہتے ہیں اور ایربک میں موزہ اور اسی طرح سے ہیبرو میں خدا کے سیونٹی ٹو نام ہیں اور ان میں سے زیادہ تر قرآن کے ناموں سے مل کھاتے ہیں جیسے کی تو چلیے اب سمجھتے ہیں کہ خدا کا یہ جو نام ہے نا یاخوے جیسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس طرح سے لکھا جاتا ہے جسے ٹیٹراغرامیشن کہتے ہیں اور بہت سارے یہودی سکولرز خود کہتے ہیں کہ اس نام کو ٹیٹراغرامیشن میں لکھنا غلط ہے بلکہ اسے یاخوے یا پھر یا ہوا لکھ کر پڑھا جائے اور ہیبرو یا ہوا یا پھر یا ہوا قرآن میں عربی کی یا ہیو اور یو ہی اور ہو اور ہوا سے ملتا جلتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے نام اور شفاتیں ہیں اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ الہی اللہ کے اسم آزم گریٹسٹ نام کا حصہ ہے اور یہ نام اہیے اہیے کے برابر ہے اور جوئیش ہیبرو انسائکلوپیڈیا پر اگر آپ یا ہوا یا پھر اہیے کا مطلب دیکھو گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زندہ رہتا ہے اور اس ورٹ کی اگر آپ روٹ میں جاؤ گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جوئیش ڈکسنیری اور جوئیش انسائکلوپیڈیا کے مطابقی اس کا روٹ ہے بینگ وجود تو بلو یا پھر سانس لینا یا پھر زندگی فوکنا یا پھر باقی رہنا زندہ رہنا اور اسی سے آخر میں اس کی جو میننگ بنتی ہے نا وہ ہوگی وہ جو سیلف ایگزسٹنگ سیلف سویشنٹ ایور لیونگ سیلف کنسسٹنٹ اور انچینجبل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی شک ہے ہی نہیں کہ زندگی کی جو آئیڈیا ہے نا لائف کی جو آئیڈیا ہے نا وہ کننیکٹڈ ہے نام یحوے سے اور یہاں تک کی خوالہ میجک میں بھی اس نام کا استعمال سب سے اہم مانا جاتا ہے اور قرآن کی آیت القرصی میں اگر آپ ہوا الہی القیون کا مطلب دیکھو گے نا تو آپ کو ایکزیکلی یہی سیم چیز ملے گی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا الہی اور سب کو قائم رکھنے والا اور سمحلنے والا القیوم چلیے اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ خدا کی اسم آزم کی صحیح پرنانسیشن کیسے لوسٹ ہوئی انشین ٹائم میں یہودیوں کی ہسٹری کے خطابوں کے مطابق یروشلم کے پہلے ٹیمپل کے دور میں خدا کا یہ آزم نام ہائی پریسٹ یوم کمپر کے دورہ صرف سال میں ایک بار ہی لیا جاتا تھا اور ایک خاص دن میں ہی لیا جاتا تھا اور وہ بھی بڑے ہی کیرفلی اور جب وہ ٹیمپل تباہ ہو گیا نا تو پھر یہ نام کسی نے بھی نہیں لیا اور یہودی اس کی اوریجنل نام کی جگہ ان کے مطابق سممان سے ایڈونائی یعنی مائی لورڈ کہتے ہیں یا پھر ہاشیم لٹرلی دا نیم کے طور پر پڑتے تھے نہ کی اس کی اوریجنل فارم میں اور یہودی لوگ اس نام کو کیجولی لکھتے بھی نہیں تھے اس لیے نہیں کی منع تھا بلکہ اس لیے کہ لکھنے سے کوئی دوسرا شخص اس کو غلط طرح سے نہ سمجھ لے یا پھر کوئی بیعد بھی نہ کر دے اس کی اور اس عزت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اوریجنل جو پرنانسییشن تھی نا وہ لوسٹ ہو گئی اور جویش سکولرز کے مطابق یاہوے کی اوریجنل پرنانسییشن انسانوں نے بہت بعد میں چل کے خود بنایا اور جویش انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہ جو لبز ہے نا یاہوے یہ فیلوجیکلی ناممکن ہے لیکن کرشنز اور یہودی آج بھی یہ تلفظ استعمال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یاہوے کا اصل تلفظ سائمن دے جسٹ کے وقت بند ہو گیا تھا جو کہ فیلوسفر مہمونیڈیز کے مطابق الیکسینڈر دے گریٹ کے ساتھی تھے اور اسی انسائکلوپیڈیا میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مارڈن جو جویش ہے نا وہ بھی اس مقدس نام کے اصل تلفظ سے ناواقف ہیں جیسے کی ان کی کرشن ساتھی بھی اور یہ بات واضح ہے کہ نہ تو جویش اور نہ ہی کرشن کو اس لبز کی اصل تلفظ کا بتا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پہلے نازل ہوئے کتابوں کو کریکٹ کرنے کے لئے اور ویریفائی کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اور اسی لئے قرآن میں ہمیں اسم آزم کی صحیح پرونانسیوشن ملتی ہے چلیے اب کچھ حدیث اور قرآن کی کچھ آیتوں پر گوھر کرتے ہیں جو کہ اسم آزم کے بارے بول ہو جاتی ہے وہ سورہ البقرہ الامران اور تاہا میں ہے چلیے اب ہم ان تینوں سورہ میں دیکھتے ہیں کہ کون سی آیتوں میں اللہ کا گریٹسٹ نام موجود ہے پہلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہمیں ملتا ہے جو آیت القرصی ہے اور یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اور دوسرا سورہ الامران کی دوسری آیت میں ہے اللہ لا الہ اللہ وال حی القیوم اور تیسرا سورہ تاہ کی آیت نمبر 111 میں ہے جس کا مطلب ہے اور سب چہرے اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے سامنے جھگ جائیں گے چیزیں اب دھیرے دھیرے آپ کو کلیر ہوتی اور نسائی میں ملتی ہے جس میں انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا مانگی جس کا مطلب ہے اے اللہ میں تُس سے مانگتا اس واسطے سے کہ ساری حمد تیرے لئے ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو ہی احسان کرنے والا اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے اے جلال اور اتاو بکشیش والے اے ہمیشہ زندہ اور آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والے یہ سن کر نبی صلی اللہ ہے تو جواب دیتا ہے اور ایک حدیث اسم آزم کے بارے میں آنس ابن مالک سے ہی روایت ہے جامیت ترمیدی میں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول کے اوپر کافی شدید تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب چلیے ہم قرآن کی کچھ آیتوں پر گوھر کرتے ہیں جو اللہ کے اسموں کے بارے میں ہیں ناموں کے بارے میں ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو خالق باری اور مصور ہے اسی کے ہیں سب سے اچھے نام جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی کی تذبیخ کر رہے ہیں اور وہی ذات عزت حکمت والی ہے ایک اور آیت میں ہے وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے ہیں سب سے اچھے نام تو اس کو انہی نام سے بکار اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں نا اس کا انجام ان کو دیا جائے گا یہاں ان آیتوں میں اللہ نے صاف طور سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کو اس ہی بتا ہوئے ناموں سے بکار اور جو لوگ ان ناموں میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیں اور پہلے کی یہودی ایسا ہی کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے ان ناموں کی اوریجنل فارم کہیں طور پر کیا ہم کسی انسان کو اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ جس شخص کو ہم بلا رہے ہیں اس کی اپنی پہشان ہے اور اگر ہم اسے کوئی ایسے نام سے بکارے جو اس کو پسند نہیں ہے یا اس کی اصلیت کو نہیں درشاتا تو یہ اس کو تخلیف دے گا اور اسی طرح سے ایک اور حدیث کا ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں جب حضرت عمر ابن خطاب تورہ کی کچھ حصے اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتے ہیں اور انہوں نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا میں تمہارے لئے کچھ ایسا لے کر آیا ہوں جو پاک شمس المارف میں اسم آزم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسم آزم سیریق اور ہیبرو زبان میں کس طرح سے بولا جاتا تھا سوریانی زبان میں یہ اسم اس طرح سے ہے بخیر شہیحہ تحیر جیوشہ اور عبرانی میں اس طرح ہے حبیع شرائع او آدنائی اشترات ال شدائی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی سیملر ہے قرآن کی زلزلالی والا اقرام سے اور جب میں نے اس کی ٹرانسلیشن پر ریسرچ کینا تو مجھے سیم ہی چیز ملی تو اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ کافی ساری سیملیریٹیز ہیں پہلے کی نازل ہوئی کتابوں میں اور قرآن میں بس پرخنا آنا چاہیے پر ہمیں حکم ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث میں بتائے ہوئے ناموں سے ہی اللہ کو پکاریں نہ کی کوئی دوسرے زبان کی ناموں سے چاہے وہ سیملیر ہی کیوں نہ ہو اور میری مطابق زلزلالی والاقرام بھی اس میں آزم کا ایک حصہ ہے اور ریسرچ کے نظریے سے اگر دیکھا جائے نا تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے کہ ہم مذہبوں میں سیملیریٹیز ڈھونٹیں پہلے کے سکرپچرز کو پڑھ کر اس کے اوپوزیٹ یہ سچ تک پہنچنے کا ایک بہت ہی بہتر راستہ ہے اور اس سے ایمان میں اور بھی زیادہ مضبوطی پیدا ہوتی ہے جیسے ان دو ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے دل میں ہلچل مچی ہوگی ہے نا اور اس کے بعد آپ خود سے اس ٹاپک پر ریسرچ کرنے کی کوشش نہ کریں یہ سوچ کر کہ اس کے علاوہ کوئی اس میں آزم ہو سکتا ہے پر حقیقت میں ان دو ویڈیوز میں کہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو جتنی بھی معلومات دی ہے نا وہ کافی ہے اور دوسری کوئی بھی معلومات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس ٹاپک پر تو چلیے اب کچھ کافی اہم اور خاص چیزیں میں آپ کو اللہ کے ناموں کے حوالے سے بتاتا ہوں جیسے صحیح مسلم اور بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں 99 نام ہیں جنہیں جو کوئی بھی یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا تو کیا اس سے ہم یہ مان لے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک راز والی بات بتانا شاہوں گا کہ اللہ کی کچھ نام ایسے بھی ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا اور کچھ نام ایسے بھی ہیں جسے اللہ اپنے بندوں میں سے قائنات میں جہاں بھی جتنی بھی انٹیلیجنٹ اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق رہتے ہیں چاہے جس بھی یونیورس میں ان میں سے کسی کو چوز کر کے سکھاتا ہے اور زیادہ تر یہ الہامی ہوتے ہیں اور سیدھا اس بندے کے دل میں اللہ یہ راز ظاہر کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے جب وہ کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے ترنت اور میری اس بات کی ثبوت میں میں آپ کے سامنے ایک صحیح اوٹھنٹک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جو کہ ہمیں مسند احمد میں ملتا ہے جس کا کچھ ضروری حصہ میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتانا چاہوں گا پہلے میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں اسالکا بکلی اسمن ہوا لک سمیت بھی نفسک اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں تُس سے ہر اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تُو نے اپنے لئے رکھا یا اپنے خطابوں میں نازل کیا یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں رکھا اور یہ جملہ جو اس حدیث میں ہے نا یا تُو نے اپنے علم غیب میں رکھا محفوظ رکھا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی کچھ خوبصورت نام ایسے بھی ہیں جو اس نے اپنے علم غیب میں رکھے ہیں اور جو اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہے بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوہ میں اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نام 99 سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور اللہ کا نام ایک خاص تعداد تک محدود نہیں ہے اس کا ثبوت اس صحیح حدیث میں ہی موجود ہے جو نام اللہ نے اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بے شک لا محدود ہے اور اللہ کے نبی یہ جو حدیث ہے نا اللہ کے 99 نام ہیں ایک کم سو جو بھی انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں اور کوئی نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح سے ہے جیسے پہلے کے عرب کے لوگ کہتے تھے کہ میرے پاس سو گھوڑے ہیں جو میں نے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے تیار رکھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بولنے والے کے پاس صرف سو گھوڑے ہیں بلکہ یہ سو گھوڑے اس خاص مقصد کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور اب اس ویڈیو کی آخر میں میں کچھ کافی ضروری چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ آپ کو سمجھنا کافی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں آزم کو جاننے کے باوجود بھی اس کے ذریعے سے آپ دعا مانگو اور یہ قبول نہ ہو اور ممکن بھی ہے کہ ایسا ہو اور بہت لوگوں کی ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نہیں ہے اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں دو باتوں کی تقراب ہوتی ہے کنفلکٹ ہوتی ہے اور ایک طرح کی سلف ڈاؤٹ ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرے گا یا پھر نہیں کرے گا اور یہ ڈاؤٹ جو ہے انہاں انکانشس لیول میں ہوتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور جب تک آپ کی یقین مکمل نہیں ہے تب تک آپ کی دعا فوراں قبول نہیں ہونے والی اور اسے ڈیبلوپ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی چیز کو سمجھنا ہوگا جسے آج کے دور میں ایک الگ نام دے دیا گیا ہے The Law of Attraction ویسے تو یہ نام ویسٹنرز نے دیا ہے پر اس کا استعمال اور صحیح استعمال اور اس کی جانکاری سب ہی نبیوں اور اولیاء کو تھی اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے پر آج کے دور میں اسے ذرہ تور مڑوڑ کر بیان کیا جاتا ہے پر میں اس کا راز آپ کو خول کر بتانے والا ہوں اس سیریز کی پارٹ 3 میں جسے اگر آپ جان کر اپنے اوپر اپلائی کرتے ہو تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی بدل دے گی اور اگر آپ میرے کام کو پسند کرتے ہیں اور میرے کام کو اگر آپ فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے اس کی وار کورٹ پر آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ میرا یہ جو کام ہے نا بینا رکھے بینا ڈیلے ہوئے کنٹینیویسلی چلتا رہے کیونکہ یہ کام ایک ایسی کام ہے جس میں بہت زیادہ محنت لگتی تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ